جوشیمٹ 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 لیکن پرکت سے چھیر چھات بلکل بھی نہیں ہونی چاہیے جوشیمت کی گھٹنا اس بات کی طرف اسارہ کرتی ہے کہ بکاس کاریوں کے لگتار ہونے سے پرکت کہی نہ کہی پرابیت ہو رہی ہے جس سے اس پرکار کی گھٹنایں دیکھیں جا سکتی ہیں پہاڑوں کی حسین وادیوں کی بیچ استطح جوشیمت چیخ رہا ہے چلا رہا ہے رو رہا ہے آواز دے رہا ہے ان کو جو اس کے استطح کو بچا سکتے ہیں اوچھے اوچھے پروت سے لوگوں کی چیخیں سنائی دے رہی ہیں لوگ بلخ رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کرا رہے ہیں جوشیمت میں قدرت کے آگے تمام ویجیانک نتماس تک دکھائی دے رہے ہیں لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ آخر اس پراکرتک آبدہ سے بچے تو بچے کیسے جائیں تو جائیں کہاں اور چھپیں تو چھپیں کہاں کیونکہ جوشیمت میں اب ایسا کوئی کونہ نہیں بچا جہاں لوگوں میں در نہ دکھائی دے رہا ہو لوگوں کو بھے ستا رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کال کے گال میں وہ سما نہ جائے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ جوشیمت میں مو فالے کھڑی پراکرتک آبدہ ان کی زندگیاں نہ لیل لیں حالکہ اتراخند سرکار لوگوں کو راہت دینے کی بات ضرور کر رہی ہے کہا جاتا ہے قدرت کا قانون سب سے بڑا قانون ہوتا ہے اور قدرت کب کیا کر جائے یہ کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے اب ایسا لگ رہا ہے کہ پہاڑوں پر لگتار آ رہی پراکرتک آبدہیں اسی اور اشارہ کر رہی ہیں پہلے اس کو رکنا ہے نقصان آگے نہ ہو اور جو میجیٹلی رہت کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی لوکل پر شاسل کو کہہ دیا گیا ہے اور ہماری نگرکوں کو بھی ہماری بھی نقصان زیادہ ہو سکتا ہے تو وہ کوئی رسک نہ لیں اور جہاں بھی جلا پر شاسل کہہ رہا ہے وہاں شکل جوشی مٹ میں آئی پراکرتک آبدہ کیول ایک نمونہ ماتر ہے جن گھروں میں کبھی خوشیوں کی گونج سنائی دیتی تھی وہاں آبدہ کے سنناٹے کی گونج سنائی دے رہی ہے لوگ حیران ہیں پریشان ہیں چنتہ میں ہیں ڈر میں ہیں اور گوہار لگا رہے ہیں سرکار سے کہ انہیں مدد مہیا کرائی جائے لیکن انہیں مدد نہیں مل پا رہی ہے حالکہ پریشان یہ دعوت ضرور کر رہا ہے کہ لوگوں کو مدد دی جا رہی ہے گھٹنا کا کارن پتہ لگایا جا رہا ہے اسے روکا جا رہا ہے دیکھیں ہم نے سبی لوگوں سے امروت کیا ہے کہ یہ سمیہ سب کو مل جل کر جوسی مرٹ کو بچانے کا سمیہ ہے سب لوگ ایک ٹیم کے روپ میں کام کریں سبی لوگ مل کر سرکار ہے ساماج ایک سنگٹن ہے راجیت ایک سنگٹن ہے ہماری سب کی پہلی کا اعتمک طرح ہے کہ جوسی مرٹ سہر بسنا چاہے اور لوگوں کی جانوال کی شرکشہ ہونی چاہے جہاں سبی لوگوں سے میں نے مل کر بھی ویسے بھی اندروت کیا ہے اور لوگ لگے بھی ہیں سب لوگ اب اس کام پر لگ گئے ہیں اور جو خطرے کی جد میں آنے والے ارسٹ مکان تھے ان سبی کو سپٹ کیا گیا ہے اور جو ایک جون بنا ہے سہرسوں مکانوں سے ادھک کا ان کو بھی وہاں سے سرکشی رستانوں پر لگانے کی کاروائی گتیوان ہے اور محمد پردھان منتری جی بھی لگاتار اس کی سمیچہ کر رہے ہیں لگاتار بیکتیقت روپ سے جانکاری لے رہے ہیں اور انہوں نے ہر سنبھو یہاں پر مدد کا ہم کو ساہتہ کا آس پاسن دیا کہ ہر پرکار سے ساہتہ ہوگی کل کی انہوں نے بھی میٹنگ کری ہے ہمارے راج جی کے بھی سبی ادھکاری گرن چیپ سیکریکٹری کل وہاں دے تھے سارا آقلان انہوں نے بھی کر دیا ہے لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر دلیلوں سے ہوگا کیا کیا لوگوں کی نقصان کی بھرپائی ہو پائے گی کیا ان کے زخموں پر ملہم لگ جائے گا یا پھر لوگوں کو سرکاری آشواسن پر ہی زندہ رہنا ہوگا حالاکہ اس مددے پر کانگریس نیتا پاون کھیڑا نے بھی سوال کھڑے کیے ہیں انہوں نے اس گھٹنا کا ذکر کرتے ہوئے پردھان منطری تک کو گھیرے میں لے لیا ایسا جوشی مٹ اس کے ساتھ جو پچھلے دنوں میں ہو رہا ہے پریوار اجڑ رہے ہیں گھروں میں مندروں میں یہاں تک کی آدھی شنکرہ چیاریا جی کا جو جوتی مٹ ہے وہ ٹوٹ رہا ہے شیولنگ میں کریکس آ گئے ہیں ترپور سندری مندر راج راجیشوری مندر لکشمی نارائن مندر یہ تمام مندر ٹوٹ رہے ہیں لوگ سڑکوں پر ہیں بازار بند ہیں اور جس گتی سے کریکس بڑھ رہے ہیں بریکنگ نیوز کیا بنتی ہے بریکنگ نیوز بنتی ہے کہ پردان مندرین نے سنگیان لے لیا ارے صاحب کمال ہو گیا سنگیان کب لیا جب سب کچھ بریک ہو گیا تب بریکنگ نیوز آئی کہ پردان مندرین نے سنگیان لے لیا حالکہ اس سنگین ماملے پر لوگوں کو راجنیتی نہیں رہت چاہیے شڑینتر نہیں سجھاؤ چاہیے دلیلے نہیں بھروسہ چاہیے پرچند تھنڈ کے بیٹ جب لوگ آرام فرما رہے ہیں تو یہاں کے لوگ خلے آسمان کے نیچے راہت کے پلوں کی بھیق مانگ رہے ہیں جوشی مٹ میں بنے پانچ سو سے زیادہ گھروں میں درارے آ چکی ہیں اب تک چھاچھٹ پریوار پلائن کر چکے ہیں سرکشہ کے مدنظر 68 پریواروں کو سرکشت اسثانوں پر پہنچایا گیا ہے لیکن خطرہ بڑا ہے اور راہت کا بچاؤکار بہت چھوٹا بدرینات فولوں کی گھاٹی اور ہیمکنٹ جانے کے لیے جوشی مٹ آخری پڑاؤ ہے یہی سے وشنو پریات پار کر ہم اتراخن کے اس راستے کی طرف بڑھتے ہیں جو اپنی خوبصورتی میں سوزلینگ کو بھی مات دیتا ہے جوشی مٹ ایک چھوٹا سا قضبہ ہے جو چاروں طرف برفیلی چوٹیوں سے گھرا ہے لیکن یہ قضبہ ہریالی سے آج چھادت ہے صدیوں سے یاتری جوشی مٹ کو آخری قضبہ مانتے تھے اور یہی سے صبح آگے اوپر جانے کا فاتہ کھلتا تھا وشنو پریات کا پل پار کیا اور سنگل راستے پر چل دیئے اس کے بعد پانڈو کیشور میں ورام لیا اور پھر یاترہ سیدھے بدرینات پر ہی سماپت ہوتی تھی یہ یاترہ اتنی کٹھن ہوتی تھی کہ کہاوت ہی چل نکلی تھی جائے جو بدری تو آوے نہ اودری اور آوے جو اودری تو ہوئے نہ دردری اتھار جو بدرینات کی یاترہ پر جاتا ہے وہ جیویت نہیں لوٹ پاتا اور یادی لوٹ آیا تو پھر وہ کبھی درد نہیں ہوگا تیرس یاترہ کا یہ پویتر بھاؤ تھا اور تیرس یاترہ میں آردھیاتمکتہ کا بھاؤ تھا کنٹو اب ٹورزم کے شوق نے ایل شہروں کی سورت بگاڑ دی ہے یہی وجہ ہے کہ آج جوشی مٹ سماپت ہونے کے کگار پر ہے اتھارہ کھن کے جوشی مٹ میں بھو دیساؤ کو لے کر کینڈر سرکار کہیں نہ کہیں چنتیت ہے اور پردھان منتری کی طرف سے کل ایک ہائی لیول میٹنگ کی گئی جس میں پردھان منتری کے بسیح سچو ساتھی ساتھ راستی آپدہ پربندن کے ادھکاری ایوام جوشی مٹ کے تمام جلہ پردھکاری موجود وہ ہے اس بیٹھک میں صاف طور سے اس سمسچہ سے کیسے نزاد پائیں گے اس کو لے کر چرچہ کی گئی ساتھی ساتھ بات کی جائے تو راستی آپدہ پربندن کی طرف سے لگ بھگ 600 گھر اس سے پربھاویت ہیں ان گھروں میں سے لگ بھگ 44 پریباروں کو وہاں سے ریسکیو کر لیا گیا ہے اور کنڈر سرکار اس سمسچہ سے نزاد پانے کے لیے لگتار تطپر ہے اور آگے بھی ریسکیو کے کاری کرم جاری رکھا ہے اگر بات کی جائے تو 603 گھروں کے علاوہ وہاں کے سکول ہسپیٹل ساتھی ساتھ تمام جو سنسٹھان ہیں وہ اس سے پربھاویت ہیں اور کنڈر سرکار لے کر اس کو چنتیت ہے کیمرمن سدھیر کے ساتھ ویبھانسو پرائیم ٹیوی لکھنا ہو جوسی مر سے ہماری خاص ریپورڈر فیلال اتنا ہی دیش پردیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائیم ٹیوی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیوی سچ ساحس سروکار